بھارت جاں وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ کے اہم دورے پر لندن پہنچ گئے لندن پہنچنے پر پاکستانی ہائی کمیشنر اور برطانیہ کے خصوصی نمائندے نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف برطانوی بادشاہ چارلز سوم کی رسمت آج پوشی میں شرکت کریں گے وزیراعظم دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے سربراہوں کی اجلاس میں بھی شرک ہوں گے دورے کے موقع پر شہباز شریف کی کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات متوقع شہباز شریف مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے چین کی وزیراعظم خاجہ چن گانگ پانچ اور شہمائے کو پاکستان کا پہلا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خاجہ نے نائنٹی ٹو نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی دفتر خاجہ کے مطابق اسلام آباد میں پاکچین وزیراعظم خاجہ کی مشترکہ سربراہی میں چوتھے دو طرف تصویراتی مذاکرات ہوں گے تصویراتی مذاکرات میں تمام شعبوں میں دو طرف تعلقات رکعی اور عالمی امور پر تباتلہ خیال ہوگا سوڈان میں جھڑپے تاہال سیکڑوں پاکستانی فسے ہوئے ہیں سوڈان میں فسے پاکستانیوں کی حکومتیں پاکستان سے فوری مدد کی اپیل متاثرین نے کہا وہ کئی روز سے کھلے آسمان طلے میں یاروں مددگار بیٹھے ہیں دو سو کے قریب مسافر تاہال سوڈان ائرپورٹ پر موجود ہونے کی اطلاعات ہیں بارشوں کے پہلے سلسلے کے ساتھ ہی آل سے نئے سلسلے کی پیش گوئی پی ڈی ایم میں نے الارٹ جاری کر دیا فصلوں اور باغات کو نقصان سلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا امکان بھی ظاہر کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق لہار راولپینڈی مری گجرات سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان سندھ میں سکھر جیک باباد گرد نوہ میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جو جسان میں قلات خوزدار اور بارخان میں برسات کا امکان کی پی کے کئی علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئے اسی دوران مختلف علاقوں میں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے ڈی جی خان کے پہاڑی علاقوں میں سلاب آ سکتا ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے عمران خان لاہور سے صبح آٹھ بجے اسلام آباد روانہ ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اداروں کے خلاف بیان بازی کیس میں عمران خان کو آج ہر صورت پیش ہونے کا حکم دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے گزشتہ روز سمات میں کہا اگر عمران خان آج پیش نہ ہوئے تو ابوری زمانت منسوخ ہو جائے گی دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے کہا شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی قسم کا اجتماع غیر قانونی ہوگا عمران خان چل سکے یا نہ چل سکے ملک تو چلے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے مختصر گفتگو مسلمی قنون کے قائد نے کہا کہ شہباز شریف کی دورہ لندن میں ان سے ملاقات ہوگی عمران خان کی عوام سے چیف جسٹس سے اظہار یکچہتی کے لیے باہر نکلنے کی اپیل جرمن پی ٹی آئی نے کہا لوگ ہفتے کے دن اپنی شہروں اور قسموں میں باہر نکلیں گلی محلوں میں جمع ہو کر چیف جسٹس کے ساتھ یکچہتی کا اظہار کریں ہمارا ملک تاریخ فیصلہ کن موڈ پر کھڑا ہے ملک پر مافیا قابض ہے مہگائی اور بے روزکاری روش پر ہے الیکشن میں شکت سے خوفزدہ حکومت آئین اور سپریم کورٹ تباہ کرنا چاہتی ہے یہ مافیا چیف جسٹس اور ججز کے خلاف پروپاگینڈا کر رہا ہے سدازلی شاہ صاحب نے ہاؤس سے ریکارڈ مانگا ہاؤس کا ریکارڈ اس ہاؤس کی پروپیٹی ہوتا ہے اور سپیکر صاحب ہم سے پوچھے بغیر یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے اگر آپ سے مانگا گیا ہے آپ ہاؤس سے پوچھیں کہ مجھے اجازت ہے ریکارڈ دینے کی یہ نہیں ہے تو اگر ریکارڈ مانگا گیا ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے یہ بات آپ ہاؤس کے سامنے رکھیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ریکارڈ دینا ہے یا نہیں دینا پارلیمان کا ریکارڈ کیوں مانگا چیف جسٹس کی طلبی کی باتیں ہونے لگیں صاحب پزر اعظم شاہد خاقان عباسلی کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں بلانے کا مطالبہ کہتے ہیں انیس سو ستانوے میں جسٹس سجاد شاہ نے ریکارڈ مانگا سپیکر نے بغیر پوچھے دے دیا اب ریکارڈ مانگا گیا ہے تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے سپیکر کمیٹی بنائیں چیف جسٹس کو بلا کر پوچھے ریکارڈ کیوں مانگا سپیکر نے کہا ایک کمیٹی بنائی جا چکی ایوان اجازت دے تو یہ کام اس کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کسی سورت سپریم کورٹ کو ریکارڈ نہ دیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کسی کو پارلیمنٹ فتح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کی مداخلت کا سلسلہ روکا جائے وزیر دفاع خاجہ عاصف کہتے ہیں دو آئین ایدارے آمنے سامنے آ چکے آئین پارلیمان کی تخلیق ہے آئین کے خلاف ورزی کریں گے نہ ہی ہونے دیں گے جسٹس بنیر سے لے کر آج دیکھیں آئین کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے جب بھی آئین کے خلاف ورزی ہوتی ہے ججز نے انگوٹھے لگائے عدلیہ پہلے لاکھوں نے امٹائے پھر پارلیمنٹ سے دستوں کی رواں ہو نویت قبر بولے کہ آئین برانا صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے کوئی اور ادارہ ایک لفظ بھی بڑھائے گا تو آئین کی خلاف ورزی کرے گا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کی آڈٹ کے لیے نوٹیں سٹاری کر دیا سپریم کورٹ کا دوہزار دس سے دوہزار اکیس تک آڈٹ کرنے کا فیصلہ چیرمن پی ایسی نور عالم خان نے ریجسٹرائر سپریم کورٹ کو سولہ مہے کو اجلاس میں طلب کر لیا کہا صدر وزیراعظم چیف جسٹس کی تنخواہ اور مراد کا تقابلی جائزہ پیش کریں دوسری جانب کابینا کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے صدر کا اکتیار ختم کرنے کی ترمیم منظور سپریم کورٹ کو انتخابی تاریخ دینے کی اختیار بلکل نہیں ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کر دی ہے موقف اپنایا عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کے انعقاد سے متعلق آرٹیکلز کو ایک ساتھ پڑھا جائے عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے دوبارہ لکھ نہیں سکتی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست اور چار اپنل کے فیصلے پر نظر سانی کی جائے حکومت نے فنج دیئے نہ سیکیروٹی پنجاب میں چودہ مئے کو انتخابات کروانا ناممکن ہے درخواست روہ ہفتے ہی سامات کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ ریجسٹرار آفیس کا درخواست پر اعتراض فریقین کی تعداد نامکمل ہونے کی نشان دہی ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا کیس پی ٹی آئی نے مذاکرات کی تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کر دی مذاکرات میں کب کیا ہوا متفرق درخواست کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تین عدوار ہوئے باتشیت میں ہر ممکن حد تک لچک دکھائی تحریک انصاف کے وفد کی صدر عارف علوی سے ملاقات ایوانے صدر میں عارف علوی سے وفد کی ملاقات پچاس منٹ تک جاری رہی ملاقات میں شاہ محمود پا وادشاہ دری شیری مزاری کی شرکت صدر نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے سیاسی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ لی وفد نے حکومت سے مذاکرات کے مطالب بھی آگاہ کیا صدر کی ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے وفد کے ساتھ گفت کو عارف علوی سے ملاقات کے بعد وفد عمران خان سے ملنے لہار چلا گیا راہنمہ تحریک انصاف فواد چوہدری کا اکٹھے انتخابات کے لیے مائے میں اسمینیاں توڑنے کا پھر مطالبہ کہتے ہیں انتخابات آئین کے تحت نوے روز سے آگے نہیں جا سکتے فواد چوہدری نے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام رازو نیاز نے گفتجو کے دوران تصدیقی کے الیکشن کی تاریخ پر ڈیڈ لوگ ابھی تکبر قرار ہے پارلیمنٹ میں جب تک دو تہائی اکثریت نہ ہو وہ سپریم نہیں ہو سکتی نون لی کے رہنماؤں کی گفتگو سے ان کا اندرونی خوف باہر آ چکا نواز شریف کے سزا ایک گناورہ مزاق تھا نواز شریف ایک ناکردہ جرم کے سزا میں ملک سے باہر ہیں نون لی کے رہنماؤں ملک احمد خان کی پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں باتشیت کہا نواز شریف کو جس طرح کے کیس میں تاہیات نہ اہل کیا گیا فیصل واؤڈا کو بلکل ویسے کیس میں ایک بار الیکشن سے باہر کیا گیا کیا نیب آج تک کسی کا اعتصاب اور کرپشن کا خاتمہ کر سکا سپریم کورٹ کے فیصلے اور بینچ سیلیکٹیڈ ہیں تین رکنی بینچ نے وہ نتائج نہیں دیے جو دینا چاہیے تھے سابق چیف جسٹس ساکر بن سار کے بیٹے کی آوڈیو لیگ نون لیگ نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کرپ پریکٹیسز کے تحت کاروائی کی درخواست دی نون لیگ کی طرف سے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئی درخواست عمران خان، ساکر بن سار، نجم ساکر برن، ابوزر چودری کے خلاف دائر کی گئی درخواست میں عسد عمر، عجاز چودری اور میاں عزیر کے خلاف بھی کاروائی کے صدا سابق چیف جسٹس ساکر بن سار کے بیٹے کی مبینہ آوڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم سپیکر قومی اسمبلی نے اسلام بھوتانی کو خصوصی کمیٹی کا چیرمن مقرر کیا روحیل اسغر، حرجیس، قاہر، ناز بلوچ، خالد مقصی، سمیت دیگر کمیٹی کا حصہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفکیشن جاری قیدی کر دیا کمیٹی تحقیقات کے لیے کسی بھی ادارے کی مدد لے سکے گی سیاسی عدالتی اور اقتصادی بہران نے ملک میں بے یقینی پیدا کر دیا عوامی نیشنل پارٹی کے ذریعہ تمام اے پی سی کا اعلامیہ کہا گیا سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالا دستی کو خطرات لاحق ہوں گے پارلیمان کی بالا دستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان ہیں عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے سیاسی جماعتیں بہمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تائین گئے گندم کے بمپر کراپ کے باوجود ملک میں آٹی کا بہران سر اٹھانے لگا کراچی میں فلور میرس نے ہرٹال کر دی آٹی کا بہران سنگین ہونے کا خطرہ ایسیوسیشن نے کہا سندھ حکومت نے فلور میرس کو گندم کی خریداری سے روک رکھا ہے گجنوالہ میں ذریعہ انتظامیہ کا گندم کے ذکران نوزوں کے خلاف کریک ٹاؤن پینتالیس ہزار بوڑیاں برامت موچروے پولیس نے غیر قانونی ترسیل ناکام بناتے ہوئے سینکڑوں بوڑیاں پکھر لی کیپی کے فلور میرس ایسیشن کا گندم کی نقل و حرکت پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ راورپنڈی میں فلور میرس نے آٹے کی اسی کلو کی بوڑی کی قیمت بارہ سو پچاس روپے بڑھا دی وفاقی بجٹ نو یا دس جون کو پیش کیے جانے کا امکان قوم ایک قصادی سروے ممکنہ طور پر آٹھ جون کو جاری ہوگا دوسری جانب ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس کا ریای کی پیکج ختم ایل این جی پر پابندی حکومت نے درامدی موبائل فونز اور گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی مزشتہ سال حکومت نے اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی اکتیس مارچ دو ہزار تئیس تک نافذ کی تھی موسیقی